کو تھیلو آج کی کہانی اس مرد کی ہے جو صرف شک کی بنا پر اپنی محبوبہ کو قتل کر دیتا ہے اس عورت کی کہانی ہے جو ہر کسی سے لڑ کر اپنے پیار سے شادی کر دی ہے ایسے دھوکے باز انسان کی کہانی ہے جو چھپ کر وار کرتا رہا ایسے لوگ تو سام سے زیادہ زہریلے اور شکر سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں ایسے مرد کی کہانی ہے جو صرف رومال یعنی پیار کی نشانی نہ ہونے پر اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے ایسی بے بس عورت کی کہانی ہے جو اپنی شادی کو بچانے کے لئے دوسری عورت کی شادی شدہ زندگی کو برباد کر دیتی ہے آج کی کہانی یقینا جیلسی پرائیڈ ریالیٹی اور ایول کے متعلق ہے ویلیم شیکسپیر کا یہ پلے سولہ سو تین کے قریب لکھا گیا پہلی دفعہ اس پلے کو سولہ سو چار میں پرفارم کیا گیا یہ پلے فائی ویکٹس میں ہے اب بقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں اس پلے کا اس کہانی کا آغاز اٹلی کے شہر وینس کی ایک کلی میں ہوتا ہے جہاں پر دو جنٹلمن بات کر رہے ہوتے ہیں ایک کا نام روڈریگو ہے تو دوسرے کا نام ایاغو ہے یہ اس کہانی کا ویلن بھی ہے خیر روڈریگو ایاغو کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے بے اکوف بنایا تم نے کہا کہ ڈیسٹیڈ مونہ تمہاری ہوگی وہ تمہارا پیار ہے تو تمہاری رہی لیکن وہ کمبخت ڈیسٹیڈ مونہ تو اٹلی کے ساتھ بھاگ گئی ہے جو تمہارا جرنل ہے اب ایاغو غصے میں روڈریگو کہتا ہے میں اٹلی سے نفرت کرتا ہوں اتنی کہ تمہیں نہیں پتا وہ نفرت شاید تم سے بھی زیادہ ہے تم سے بڑھ کر ہے کیونکہ اٹلی نے اپنا لیٹنٹ مجھے بنانا تھا لیکن اس کمبخت نے اس کیسیو کو بنا دیا جسے کچھ بھی نہیں آتا تھوڑا سا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے تھوڑی دیر صبر کرو اور مجھے کچھ سوچنے دو کچھ دیر گزارنے کے بعد ایاغو کہتا ہے مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے ہم دونوں چلتے ہیں ڈیسٹیڈ مونہ کے فادر کے پاس جس کا نام پریبنٹیو ہے اس کے گھر کے باہر آواز دیتے ہیں کہ تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے چاہو تو سارا گھر تلاش کر لو پھر اس کا فادر سارا گھر ڈھونڈتا ہے اسے ڈیسٹی مونہ کہیں بھی نہیں ملتی غصے میں نیلا پیلا ہو جاتا ہے اب ایاغو ایک اور چال کھیلتا ہے ایاغو بھاگتا بھاگتا اوٹیلو کے پاس جاتا ہے اوٹیلو کہتا ہے کہ ڈیسٹی مونہ کے باپ کو سب کچھ پتا چل گیا ہے اوٹیلو کوئی ٹینشن نہیں لیتا کیونکہ اس نے پیار کیا تھا کوئی چوری تو نہیں کی خیر بربنٹیو آتا ہے اوٹیلو کو پکڑ کر ڈیوک کے پاس لے کر چلتا ہے ڈیوک اس وقت ترکی کے متعلق بات کر رہا ہوتا ہے بربنٹیو ڈیوک کو کہتا ہے کہ اوٹیلو نے میری بیٹی پر کالا جادو کر دیا ہے اور اسے اپنے ساتھ بھگا کر بھی لے گیا ہے ڈیوک سنتا ہے اور کہتا ہے اوٹیلو کوئی عام انسان نہیں ہے یہ جنرل ہے اسے بھی بولنے کا حق دیا جائے گا تو اوٹیلو کہتا ہے کہ میں نے کوئی جادو نہیں کیے یہ میرا پیار ہے اور میں اس کا ہوں یہ میری دیوانی ہے کیونکہ میں نے اپنے کارنامیں بتائے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ میرے کارناموں سے میرے پیار سے امپریس ہوئی ہو باقی جادو وادو میں نے نہیں کیے اب سب چاہو تو خود ڈیسٹی مونا کو بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا میں نے جادو کی ہے اب جب یہ آتی ہے ڈیسٹی مونا تو یہ بھی اوٹیلو کو سپورٹ کر دیا اب یہاں پر ڈیوک نے لمبی سوچی اس کے مائن میں ایک کیال آیا اور اوٹیلو اور ڈیسٹی مونا کی شادی کو لیگل کر دیا کیونکہ یہ ایک بہادر جنرل تھا اور ڈیوک کو اب اس کی ضرورت تھی کیونکہ ترکیوں کے حملے ہو رہے تھے پھر کیا ہوتا ہے بربینٹیو کو اس شادی کو ماننا پڑتا ہے اب ڈیوک یہاں پر ہوتیلو کو کہتا ہے کہ تمہیں وینیسین بیڑے کو سنبھالنے کے لیے تمہیں سائپریس جانا پڑے گا تمہیں وہاں لازمی جانا ہے اور جا کر سائپریس کو ڈیفنڈ کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی کیونکہ تمہاری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے تو ڈیسٹی مونا کو بھی ساتھ لے جاؤ انہی کے ساتھ ساتھ ایاغو اور ریڈرگو بھی ساتھ جا رہے ہوتے ہیں یہاں پر ایاغو اور ریڈرگو کو تسلی دیتا ہے کہ میں تمہیں بہت جلد ڈیسٹی مونا کو پٹوا کر دوں گا وہ تمہاری ہوگی وہ تمہاری لیے بنی ہے اور اوہ تھیلو سے اپنا بدلہ بھی لوں گا اب یہ سارے سمندر کے راستے سائپریس جا رہے ہوتے ہیں جب یہ سائپریس پہنچے تو اسی وقت گورنر مونٹینو آتا ہے جو یہ خبر دیتا ہے کہ میرا اندازہ ہے کہ اس بڑے توفان میں ترکوں کے بیڑے ڈوب گئے ہوں گے تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے شاید اب تک ترک مر چکے ہوں گے اب اگلے سین میں ایک نئے کریکٹر کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام کاسیو ہے کاسیو اوٹھیلو کی آرمی میں ایک سولجر ہے جسے بعد میں اوٹھیلو لیفٹنٹ بنا دیتا ہے اس کی طبیعت کافی خوش مزاج سے تھی مطلب ہیپی رہتا تھا سب کو خوش رکھتا تھا یہ ڈیسٹی مونہ کا بھی ایک اچھا دوست بن گیا تھا اب آگے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ترکوں کے بیڑے ڈوبنے کی وجہ سے اوٹھیلو اور اس کی آرمی خوشی سے جسن مناتی ہے سیلیبریشن کر رہی ہوتی ہے تو اوٹھیلو کیسیو کو ایک ڈیوٹی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے جسن کا خیال رکھنا ہے اور خود ڈیسٹی مونہ کے ساتھ روم میں سونے کے لئے اوٹھیلو چلا جاتا ہے پیچھے سے ایاغو اوٹھیلو سے بدلہ لینے کی پلیننگ کر رہا ہوتا ہے اب آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں یہ ایاغو اوٹھیلو کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے وہ اسی لئے اوٹھیلو کے پیچھے پڑا ہوئے ہیں اس کے دو ریزن ہیں پہلا یہ کہ اس کی جگہ اوٹھیلو نے ایک عام سے سولجر کو لیپٹینٹ بنا دیا جس کا نام کاسیو ہے دوسرا ریزن یہ ہے کہ یہ ایاغو سمجھتا ہے کہ اوٹھیلو اس کی بیوی ایمیلیا سے کوئی غیر ضروری تلق رکھتا ہے خیر ایاغو کو اب ایک ٹارگٹ دیکھ جاتا ہے جس کا نام کاسیو ہے یہ کسی طرح اس کو شراب لوا دیتا ہے اور کسی طرح اکسا کر مونٹینو کے ساتھ لڑوا دیتا ہے تو اندر روم تک آواز پہنچ جاتی ہے اوٹھیلو باہر آ جاتا ہے کاسیو کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ جگہ سنبھالنے کے لیے دیتی اور تم نے اس جگہ کو کچرہ کر دیا اوٹھیلو غصے میں کاسیو سے اس کا عودت چھین لیتا ہے اب کاسیو بیچارہ عداس ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا مجھے تو شراب دک گئی تھی تو میں نے پی لی اب اس کے بعد ایاغو ایک اور چال جلتا ہے یہ چال اب ڈیسٹی مونہ کے متعلق ہے ایاغو ڈیسٹی مونہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے ارے تمہیں پتا ہے کاسیو کو عودے سے ہٹا دیا گیا ہے تو ڈیسٹی مونہ کہتا ہے ہاں تو پھر ایاغو کہتا ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا کاسیو ایک اچھا انسان ہے تو پھر اس کے بعد ڈیسٹی مونہ بھی سوچتی ہے کہ یہ ایاغو بات تو صحیح کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایاغو سے بات کرنی پڑے گی اس کے متعلق اس کے بعد ایاغو سے بات کرنے کے بعد ایاغو کاسیو کو معاف کر کے دوبارہ اس کو لیفٹنٹ بنا دیتا ہے ڈیسٹی مونہ کی وجہ سے اب شاید آپ بھی ایاغو کے متعلق سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے پہلے کاسیو کو لیفٹنٹ کے عودے سے ہٹوا دیا اور اب پھر سے ڈیسٹی مونہ کو کہہ کر دوبارہ سے ایاغو کاسیو کو پرانی پوسٹ پر کیوں لے آتا ہے آتا ہے ڈیسٹی مونہ کو کہہ کر کیونکہ ڈیسٹی مونہ کا دوست تھا کاسیو اور یہاں پر ایاغو کھیل رہا تھا شک کا پتہ جو کامیاب ہو چکا ہے اور کہتا ہے اب ایاغو جاتا ہے کہاں پر جاتے ہیں اوٹھیلو کے پاس اور کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ کاسیو مجھے زیادہ فرینڈلی نظر آتا ہے ڈیسٹی مونہ کے ساتھ ذرا دیکھی لیکن اوٹھیلو بھی اس چال میں آسانی سے نہیں پھسنے والا اوٹھیلو کہتا ہے کاسیو ایک اچھا اور امندار انسان ہے اور اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو دو ایسی الزام نہ لگاؤ خیر ایاغو اپنی چالیں چل رہا ہے اور کسی نہ کسی طرح شک کا بیج پیدا کر رہا ہے اوٹھیلو کے دماغ میں اوٹھیلو کے مائن میں وہ شک کا بیج اب اگا رہا ہے خیر اب ایاغو ایک بڑی چال چلتا ہے اب ایاغو اپنی بیوی ایمیلیا جو اوٹھیلو کے گھر کام کرتی ہے اس سے کہتا ہے ایمیلیا تم نے آج ڈیسٹی مونا کا رمال لے کر آنا ہے ایمیلیا پوچھتی ہے کیوں تو یہ کہتا ہے خصے میں جیسا کہا ہے ویسا کرو ورنہ میں تمہیں نکال دوں گا یہاں سے خیر رمال ایمیلیا لے آتی ہے اب آپ پھر سے سوچ رہے ہوں گے ایاغو رمال کیوں مانتا ہے اور اب کیا چال چلے گا تو یہ رمال اوٹھیلو کی پیار کی نشانی ہے جو ڈیسٹی مونا کو اس نے دیا تھا خیر اب وہ رمال ایاغو چپکے سے لے کر کاسیو کے روم میں رکھ دیتا ہے اب جیسے اوٹھیلو نے ایاغو کو کہا تھا نا کہ مجھے کوئی ثبوت دو ایسے میں نہیں ماننے والا تو اب ثبوت تو آ چکا تھا کیسے تو اب ایاغو اوٹھیلو کو کہتا ہے حضور آپ شاید بھولے ہیں یا پھر سمجھنا نہیں چاہتے میں نے کئی بار کاسیو کو کمرے میں ڈیسٹی مونا کے متعلق سوچتے ہوئے دیکھا لیکن آج تو میں نے وہ رمال بھی دیکھا جو آپ کے پیار کی نشانی ہے جو آپ نے ڈیسٹی مونا کو دیا تھا اب جب یہ بات ایاغو کرتا ہے تو تھیلو اٹھ کر اس بات کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ڈیسٹی مونا سے وہ رمال مانگتا ہے ڈیسٹی مونا ڈھونٹی ہے ادھر ادھر بھاگتی ہے لیکن اسے وہ رمال نہیں ملتا اب اتھیلو یہاں پر قصے میں کالا چٹا ہو جاتا ہے اب اس بات پر اتھیلو کو یقین ہو گیا تھا کہ ایاغو جو کچھ بھی بول رہا ہے جو کچھ بھی اس نے محسوس کیا ہے دیکھا ہے وہ سب کچھ سچ ہے جیسے اتھیلو باہر جاتا ہے ایاغو کہتا ہے کیا میں نے جو کہا تھا وہ سچ ہے نا اتھیلو کہتے ہیں ایاغو سن آج سے تو میرا لیفٹینٹ ہے اب سیدھا جا اور جا کر کاسیو کو مار دے میں تمہیں تین دن دیتا ہوں جا کر اسے لٹکا دے لیکن فرنڈز ابھی تک ایاغو کا پیٹ بھرا نہیں تھا وہ کہتا ہے سرکار میں تو کاسیو کو لٹکا دوں گا ڈیسٹی مونہ کا کیا ہوگا وہ تو کاسیو کے ساتھ سو چکی ہے اس بات کے کہنے کے بعد اب آپ سوچ سکتے ہیں اتھیلو کا غصہ کہاں پر ہوگا اب ایاغو کو دیکھا جائے تو اسے کاسیو کو مارنے کی اجازت مل گئی ڈیسٹی مونہ کے خلاف اتھیلو کو بھی بھڑکا دیا اب کون بچا تھا اس کی چال سے یہ دیکھنا ہے ہمیں خیر ان سب کے بعد روڈریگو کو ایاغو الگی گولی دیتا ہے اسے کہتا ہے تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ڈیسٹی مونہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا میں نے پورا پلان تیار کر لیا ہے تو ایسا کر مجھے رات کو مل دونوں بھائی مل کر کاسیو کو مارتے ہیں تو وہ رات آ گئی تھی کاسیو جیسے ہی اپنی گرل فرنڈ بیانکا کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ریڈریگو نے اس پر حملہ کر دیا ایاغو کے کہنے پر لیکن یہاں پر کاسیو نے روڈریگو کو زخمی کر دیا جب روڈریگو ایاغو سے ہیلپ مانگ رہا تھا تو ایاغو نے اسے مار دیا یہاں پر روڈریگو کے چلانے کی آواز اوٹھیلو نے سن لی تھی اوٹھیلو نے سوچا ایاغو نے کاسیو کو مار دیا تو یہ بات سوچ کر اوٹھیلو بہت خوش ہوا کہ کتنا لویل ہے ایاغو کتنا اچھا انسان ہے کہ میرے کہنے پر کاسیو کو مار دیا ایاغو نے اب اوٹھیلو کو کیا پتا کہ ایاغو نے کس کو مارا خیر روڈریگو کو اس لیے مارا کہ کہیں ایاغو کے راز باہر نہ آ جائے کہیں روڈریگو اوٹھیلو کو نہ بتائے کہ میری یہ ساری سادشیں ہیں تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اوٹھیلو بہت خوش نظر آ رہا ہے کیوں خوش نظر آ رہا ہے کیونکہ کاسیو مر گیا تھا اس کے خیال میں اب اوٹھیلو سوچتا ہے کہ ڈیسٹی مونہ نے بھی مجھے دھوکہ دیا ہے اسے بھی سزا ملنی چاہیے تو اوٹھیلو ڈیسٹی مونہ کے کمرے میں جاتا ہے اور جا کر سوئی ہوئی ڈیسٹی مونہ کو تکیہ سے موں پر رکھ کر مار دیتا ہے اب یہاں پر ایمیلیا آ جاتی ہے اوٹھیلو کو بتانے کہ روڈریگو مر چکا ہے لیکن یہاں پر تو اوٹھیلو نے ڈیسٹی مونہ کو مار دیا ہے تو ایمیلیا یہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور آس پاس لوگ جمع ہو جاتے ہیں خیر اب ایمیلیا اوٹھیلو کو کہتی ہے تم نے ڈیسٹی مونہ کو کیوں مارا اوٹھیلو نے سب بتا دیا کہ یہ ریزن ہے یہ وجہ ہے اس کی بے وفائی وغیرہ ایمیلیا کہتی ہے سکار یہ سب تو یاغو کا کیا دھر ہے یہ سب تو اس کی سازشیں ہیں پلان ہے یہ جو آپ رومال کی بات کر رہے ہو کہ میرے پیار کی نشان اس کے پاس نہیں تھی تو یہ تو میں نے ہی اپنے ہسپنڈ کو دی کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا مجھے بلیک میل کیا تھا اوٹھیلو جیسے یہ سنتا ہے تو اس کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اوٹھیلو کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیا کر دیا اتنے میں ایاغو وہاں آتا ہے اوٹھیلو ایاغو پر حملہ کر دیتا ہے ایاغو ایمیلیا کو آگے کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ایمیلیا مر جاتی ہے اور ایاغو بھاگ جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے تو ہوتا کچھ یوں ہے اوٹھیلو اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہوتا ہے تو اس نے تلوار سے اپنی جان لے لی اب جب یہ ہیرو مر گئے تو شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایاغو بچ گیا ہے ایسا نہیں ہے ایاغو کو تو بعد میں پکڑ کر پھانسی دی جاتی ہے اسی کے ساتھ ہماری یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے اور اس ڈراما کے جو تھیم ہے وہ اپیرنس ورسز ریالیٹی ہے پرائیڈ ہے سیلف نالج ہے گوڈ ورسز ایول کی بات ہوتی ہے جیلسی منپولیشن یہ سارے اس کے تھیمز ہیں امید ہے یہ پلی آپ کو پسند آیا ہے پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیکسپیئر کی پلیز آپ کو پلیلیز یا سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے تینکیو فور واجنگ دیس